ویزا گائٹ دیکھتے ہیں والے آپ سے فرنس کا میں ہر دیکھ شغط کرتا ہوں فرنس آج آپ سے بات کروں گا مینمار کے بیزا کے بارے میں ایک سبسکرائبر نے مجھے ایمیل کیا اور گمنٹ کیا تھا کہ مینمار کا بیزا کیسے لے سکتے ہیں اور مینمار کیسے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں مینمار کے بارے میں آپ کو اتارا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مینمار جا رہے ہیں تو دو باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلے جیسے تو مینمار میں جب سے ملیٹری شاسن وہاں پہ آیا ہے تھوڑا سا وہاں پہ رابری چوری چکاری اور تھوڑا سا کرائیم وہاں پہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو آپ اگر مینمار گھومنے کے لئے زہر ہے تو آپ کو کئی چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ مینمار زیادہ سیف نہیں ہے اب پہلے کافی سیف تھا لیکن جب سے آپ ملیٹری شاسن آیا ہے وہاں پہ جو وہاں جو تکتہ پلٹ ہوا ہے تو اس سے کافی دکھتے ہیں مینمار میں اگر آپ مینمار جا رہا ہو تو آپ کو ان سا باتوں کو دھیان لکھنا چیئے اور ٹوریزم کی بات کی جائے تو ٹوریزم مینمار کا پورا اوپن ہو گیا آپ مینمار جا سکتے ہیں اگر آپ کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ گیا ہے تو آپ مینمار جا سکتے ہیں آپ کو ویکسین لگا ہے آپ کو ریسٹرینکہ لگا ہے یا آپ کو بھی سیڈ لگا ہے تو آپ مینمار جا سکتے ہیں سے لیکن اگر آپ کو ویکسین نہیں لگا ہے تو پھر آپ کو ویکسین لگا ہے تو ہی آپ میان مار جا سکتے ہو اور میان مار کا بیجی کیسے لینا ہے میان مار کا بیجی آپ دو طریقے سے لے سکتے ہو ایک تو ای بیجی ہے اور دوسرا sticker ویجا ہے کہ sticker ویجا آپ کو ڈیلی میں ملے گا ڈیلی ایم سی سے ملے گا اور جو e بیجی ہے یہ آپ کو ڈاللائن میلے گا آپ نے امیٹریا لیپ ڈاپ موبائل سے آپ نکال سکتے ہو بہت بہت ہی سیمپل پروسیس ہے بہت ہی ایجی پروسیس ہے جو لنک ہے وہ ڈسکشن میں دے دوں گا اور یہ جو آپ کو سامنے جو لنک دکھ رہا ہے جو فلیس ہو رہا ہے اس پر آپ جائے کے مینمار کا ای ویجا اپلیکیشن کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل پروسیس ہے انہوں نے ڈاکومنٹس کیا مانگا انہوں نے پاسپورٹ مانگا آپ مینمار میں کہاں رکھتے ہو اس کی آپ کو ہٹل کی بھگنگ دکھانا پڑے گا بس یہ ہی دو ڈاکومنٹس ہیں اور کا جو ویکسریشن ساڈوکیٹ ہے یہ آپ کا لگے گا ٹرابال انسوارنس یہ آپ کا لگے گا تو بہت اکم ڈاکومنٹس ہیں مینمار کے بیزا کے لیے اور اگر آپ ہائی کمیشنز آتے ہو بیزا اپلیکیشن کرنے کے لیے تو اس کی فیز آپ کی پچیس سو روپا ہے اگر آپ ای بیزا لیتے ہو تو اس کی فیز ڈالر فٹی ہے اور جو ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ ہائی کمیشنز آتے ہو تو بھی آپ کا ہی ڈاکومنٹس لگے گا آپ کا پاسپورٹ سکس منت تک بیلیڈ ہونا چیئے ایکسن سائیڈگر آپ کا ہونا چیئے آپ کہاں رکھ رہا ہو وہ آپ کا ہوتل کا booking ہونا چیئے لیکن اگر آپ سوچ رہا ہو لینڈ ووارڈر سے جانے کا جو کی جو کی مارے وادر اور تموم وادر سے ہے تو فلحال لینڈ وارڈر ہے وہ بند ہے اس ٹام اگر آپ میانوار جانے کا Psychology کر رہا ہو تو آپ کو وائی ایر ہی جانا پڑے گا اور آپ فلائٹ سے ہی جاسکتے ہو تو اگر آپ میانوار جا رہا ہو تو آپ انڈیا سے یانگون کیلئے فلائٹ لے سکتے ہو Myanmar فلائٹ سے ہی جا سکتے ہو تو ابھی لینڈ وارڈر بند ہے ابھی آپ کو ویا فلائٹ ہی جانا پڑے گا جب آپ Myanmar جا رہو تو documents چاہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کو بیجا مل گیا documents کیسے ہی ہے اگر آپ Myanmar آپ entry کر رہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لینڈ وارڈر بند ہے آپ کو جانا پڑے گا ویا ائر اور documents آپ کا لگے گا آپ جب Myanmar آپ جا رہے ہیں آپ کا آپ کو کووٹ کا RTP status جو کہ 72 hours پہلے آپ کا ہونا چاہیے ویزا وہ آپ کا ہونا چاہیے آپ کا travel insurance ہونا چاہیے آپ کس hotel میں روک رہے ہو وہ آپ کا ہونا چاہیے hotel کی confirm booking آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ documents ہیں اور کچھ cash آپ کے پاس ہونا چاہیے credit card debit card آپ کے پاس ہونا چاہیے فلحال Myanmar میں بہت زیادہ problem ہے تو اس لیے آپ Myanmar جا رہو تو آپ کے پاس enough cash ہونا چاہیے تو friends یہ چھوڑی سنہاریشن تھی جو آپ لوگ کے ساتھ میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس لیٹس ویڈیو کے ساتھ میں تک تک کیلئے take care thank you so much